بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم دیسی کھانے کچن میں خوش حمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ کیری کے مربع کی دیسپی شیئر کروں گی جو کہ بنانی بہت آسان ہے اور بہت ایزیلی طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں مابتول چیزوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کتنی چینیں ڈال لیں ہیں کتنا اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے تو سارے طریقے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ یہ بنا کے ایک مہینے کے لیے اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں تو گھر میں مہمان ہو ان کو بھی دو بچوں کو بھی دو یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو بزار سے مہنگا مہنگا کیری کا مربع لانا چھوڑے اور گھر میں آپ اس طرح سے کیری کا مربع بنا کے تیار کریں جی تو آج بنائیں گے کچھے عام سے مربع تو جہاں پہ آدھا کلو میں نے کچھے عام لے لیا ہے اس طرح سے پہلے سب سے پہلے میں نے دھویا ہے خوش کی ہے اس کے بعد میں نے انہیں شلکہ اتار کے کٹ کر لیا ہے تو ایک عام کے میں نے چار حصے بنایا ہے آپ چاہے تو آپ اس کو بیٹ میں سے جہاں سے کٹ کے چھوٹا سائز بھی کر سکتے ہیں لیکن مربع میں یہ لمبے لمبے عام جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں تو چلیں نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اگر لمبے سے تک آپ نے مربع کو سیف کرنا ہے تو آپ نے مہنگا دو کے اچھے سے پھوش کر لینا ہے بالکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے تو مربع کے لیے اس جہاں پر میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے تقریباً 1 لیٹر کے قریب اس میں ہم صاف کیے ہوئے کٹے ہوئے عام اس طرح سے یہ ڈال دیں گے عام کو ہم نے بوائل کر لینا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ تک تاکہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں جی سو 3 سے 4 منٹ کے بعد جو ہے نا عام ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو چیک کراتی ہوں کہ کس طرح سے یہ سوفٹ ہونے چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی اوپر کٹ سا بن چکے ہیں تو یہ سوفٹ ہو چکے ہیں بس اتنے ہم نے انہیں سوفٹ کرنا ہے اس کو ہم ابلے ہوئے پانی سے باہر نکال لیں گے پانی کے لیے زبردستی چاشنی بنا لیتے ہیں مادہ کلو میرے پاس عام ہے اور اس میں ڈیڈ کپ کے قریب میں چینی ڈال رہی ہوں ڈیڈ کپ چینی ڈال لیا ہے اور ڈیڈ کپ آپ میں اس میں پانی ڈالیں گے اور تھک سی تھوڑی سی تھک ہم اس کی چاشنی بنا لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے چینی کو میلڈ کر لینا ہے کچھ ہم اس میں کھڑے مثالیں ڈالیں گے جس میں تین سے چار عدد ہاری الائچی دو سے تین چھوٹے سے دانچینی کے ٹکڑے اور تین سے چار عدد لونگ ان کھڑوں مثالوں سے یقین جانے اس مربع میں اتنا زبردست ٹیسٹ آئے گا لازمی آپ اس میں یہ کھڑے مثالیں شامل کیجئے گا چشنی کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے تیار ہوئی ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی سے سات منٹ ہو چکتے ہیں چشنی کو پکاتے ہوئے تو اس طرح سے تار آپ نے نہیں بنانی اس طرح سے چپ چپی ہو جائے اور تھوڑی سی تھک ہو جائے تو خوبصورتی کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا فود کلر اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپشنل ہیں چائے تو ڈال سکتے ہیں اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے کلر بڑا زبردست آئے گا مربے گا تو ساتھ ہی ایک لیمن کا جوس ہم اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے تاکہ اس میں کرسٹل نہ بنیں چینی جو ہے وہ جب آپ اس کو سیف کریں تو چینی جم نہ جائے تو یہ لازمی آپ نے ایک لیمن کا جوس ڈال لینا ہے اس سے بلکل بھی یہ کرسٹل نہیں بنیں گے ہم اس میں بوائل کی ہو گئے مینگو ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے اور تقریباً یہاں پہ ہم مینگو ڈالنے کے بعد ہم اس کو تین سے چار منٹ تک پکا لیں گے تاکہ شیرہ اچھے سے مینگو کے اندر جذب ہو جائے تو ماشاءاللہ آپ مربے کی لک چیک کریں کتنا زبردست مربہ لگ رہا تو ابھی ہم اس میں تھوڑے سی کشمش ڈال دیں گے آپشنل ہے چاہے تو ڈال سکتے ہو اس کو اس کے بھی کر سکتے ہو تو تھوڑی سی کٹی ہوئی باریک باریک ہم اس میں نرگل ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اس کوپر سے میں نے کور کر کے پکا لیا ہے تو مزید جو ہے نا آم سوفٹ ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ نے چیک کر لینے ہیں تو ماشاءاللہ ایک دام پرفیکٹ ہمارا یہ کیری کا مربہ تیار ہو چکے ہیں تو اس کو آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو جس طرح مرضی آپ اس کو مکس کریں یہ بالکل بھی ٹوٹے گا نہیں ایک دام پرفیکٹ یہ بن کے تیار ہوگا یہاں پہ چولہ بند کریں گے اپلا بند کر نکبت ایک گھنڈے کے لیے آپ نے اس کوپر سے کور کر کے سائٹ پر رکھ دینا ہے کچن میں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور جو چاشنی ہیں وہ مینگو کے اندر اچھے سے جذب ہو جائے جب تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی جار میں ڈال کے اس کو لمبیر سے تک سیو کر سکتے ہیں اس کو بنا کے ایک مہینے تک آپ بریج میں رکھ کے یوز کر سکتے ہیں فائنل لک چیک کریں کتنا زبردست کتنا بہترین ہمارا یہ کیری کا مربع بن کے تیار ہو چکے ہیں اگر میری کیری کے مربع کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی رسپک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ